بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شباز ناظرین عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں آج پیشی تھی اسلام آباد میں جو کہ صبح سات بجے سے زمان پاک سے نکل کر اسلام آباد کے طرف روانہ ہوئے راستے میں ان کی گاڑی کا حادثہ ہوا ان کے ساتھ جو جیمرز کی گاڑیاں چل رہی تھیں ان کا حادثہ ہوا جس کے وجہ سے وہ اسلام آباد لیٹ پہنچے راستے میں اسلام آباد پولیس نے جگہ جگہ ناکابندی کر رکھی تھی جس سے عوام نے جھڑپ کر ان کو وہاں سے بھگایا اور بلاخر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے میں داخل ہوئے جوڈیشل کامپلکس میں ان کی جو سماعت تھی وہ ہونا تھی یہ سارا معاملہ سیکیورٹی کے پیش نظر ہو رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو زمان پاک میں صورتحال چال رہی تھی اس میں زمان پاک میں ایک گرینڈ آپریشن ترطیب دیا گیا جہاں پہ پنجاب پولیس خاص صور پہ آئی جی اسمان صاحب کے آئی جی پنجاب اسمان صاحب کے انڈر یہ سارا آپریشن ہوا جس کے ساتھ انفرمیشن منسٹر پنجاب آمیر میر صاحب اس کیس کے اوپر اپنی جو پیش رفت تھی وہ کر رہے تھے اب جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تب ایک بھاری نفری زمان پاک پہنچتی ہے اور اسلے سے لیس اور پرٹیکشن شیل سے لیس یہ لوگ زمان پاک کے اوپر دھاوا بولتے ہیں بقول ان کے کہ ان کے پاس پولیس کانسٹیبل سیں اور جو پولیس لیڈی سیں جو کہ کسی بھی خیر کے اندر جب آپ سرچ وارنٹ ہوتا ہے اور آپ تلاشی لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو لیڈی پولیس ہے وہ ہمراہ ہونا ضروری ہوتی ہے یہ ہیومن رائٹس کی ایک پری ریکوزیٹ ہے پی ٹی آئی کے مطابق اور وہاں پہ جو جرنلس موجود تھے ان کا مطابق کوئی فیمل پولیس اہلکار ان کے ساتھ موجود نہیں تھی جب عورتوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہیں تو انہوں نے کسی بکمیزی کی ان کے ساتھ اور وہاں سے کچھ جو ریپورٹرز ہیں ان کے تحت یہ لوگ ہمیں سائٹ پہ کر کے وہاں کی جو جامعہ تلاشی وہ لیتے رہے اور وہاں سے جو بیگز ہیں اور کچھ چیزیں وہاں سے اٹھا کے یہ لے کے جاتے رہے تاکہ جو کچھ شواہد موجود ہیں عمران کان کے خلاف استعمال کر سکیں اب جو آئی جی پنجاب نے جو پیٹرول بم پیش کی ہیں وہ خاص طور پر پلاسٹک کی بوتل میں جو سارے کے سارے پیٹرول بھر کے آدھا لیٹر کی جو بوتلیں اس کے اندر انہوں نے وہ ساری ایک اپنی طرف سے ٹکنالوجی کا ایک نمونہ پیش کر رہے تھے کہ یہاں سے آگ لگتی ہے اور یہاں سے یہ پیٹرول بم جلائے داتا ہے اس کے برعکس جو ابھی نیوز کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پیٹرول بم ہمیشہ کانچ کی بوتل میں سمال ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک گیس کریٹ کرنا ہوتا ہے بوتل کے اندر جب وہ پھڑتی ہے تو وہ لوگوں کو لگتی ہے اور لوگوں کو زخمی کرتی ہے یہ تو ان کا جو بیانیاں تھا وہ ٹھوس ہو گیا میں دو دن سے یہ بات کا ذکر کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف داشت کردی کے پرچے بنائے جائیں گے اور خاص طور پر جو ریزیسٹنس اور جو دیفائنس جو کیا ہے زمان پاک میں وہ ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا کچھ صاحب ہی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ وہاں سے ان کو کوئی چیز نہیں ملی لیکن یہ ان کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں اس پورے سلسلے کا اگر آپ دو نیوز کانفرنسز دیکھ لیں جو مریم نواز کی ہیں اور ایک ان کی جو ایک انہوں نے انٹرویو دیا ہے ریسنٹلی اس کے اندر دیکھ لیں تو انہوں نے پراپر دھمکی ہمیز الفاظ یوز کی ہیں کہ بلٹ پروف گاری کو بھی اڑایا جا سکتا ہے میں چاہتی ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت کی بجائے تشکت جماعت کا لقب دے دیا جائے سیاسی جماعتیں ایسا نہیں کرتی اس کے علاوہ عطا تارڑ اور مرانہ سناولہ خواجہ آصف خواجہ آصف صاحب نے یہ ٹوئیٹ کیا کہ ایک کچھے کے ڈاکویں وہ نہیں پکڑے جاتے اور ایک زمان پارک میں لوگ ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے اب اس پورے سلسلہ کار کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے خاص طور پر پنجاب پولیس کے طرف سے اس کے اوپر انٹرنیشنل آرگنیزیشنز خاص طور پر یو این اور ہیومن رائٹ ووچ نے اس کا نوٹس لیا ہے یہ بھی خبر موصول ہوئی ہے کہ شبلی فراد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد پولیس کی طرف سے کیونکہ وہ کمرہ عدالت سے باہر عمران خان کی گاڑی میں حاضری لگوانے کے لیے آ رہے تھے اور جج صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا تھا کہ باہر سیکیورٹی کی جو سیچوئیشن ہے اس کے دیعت عمران خان کی حاضری گاڑی میں لگوا کر ان کو وہاں سے جانے دیا جائے یہ جو سیچوئیشن بن چکی ہے پنجاب اور اسلامباد کے اندر خاص طور پر یہ ملک کو ایک ریاست کے جھڑپ کی طرف لے کے جا رہی جہاں پہ عوام ریاست کا ایک نیا معینی پیش کرنے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک جو عوام وہ ایک ریاست کی شکل پیش کی جاتی ہے کہ وہ ادارے ہیں خاص طور پر کچھ جو طاقتور ادارے ہیں وہ ریاست ہوتے ہیں کوئی عدد کہتا ہے عدلیہ ریاست ہے کوئی کہتا ہے حکومت ریاست ہے ریاست ایک سوشل کانٹریکٹ ایک سماجی معاہدے کے تحت بنتی ہے جس کے اندر عوام اپنا جو رائٹ ہے ڈسین میکنگ کا وہ ریپریزنٹیٹیوز کو دیتی ہے اور ریپریزنٹیٹیوز جب الیکٹ ہوتے ہیں تب ان کے نیچے گورنمنٹ بنتی ہیں گورنمنٹ بنتی ہے ادارے بنتے ہیں اگزیکٹیو ہو گیا لیجسلیشن ہو گیا جوڈیشری ہو گیا اور باقی جو ادارے ہیں وہ ریاست کا حصہ ایس سچ نہیں ہوتی پاکستان میں ریاست ہمیشہ طاقتور حلقوں کو سمجھا جاتا ہے جو کہ ایک غلط ڈیفینیشن ہے ان کا کام ریاست کے اداروں کے نیچے کام کرنا ہوتا ہے نہ کہ ریاست کے اداروں کے اوپر ڈومینٹ کر کے ان سے کام کروانا چودری اتزاز ایسن اور باقی جو لیڈران ہے اپوزیشن کے پیشلے دو دن سے پی ڈی ایم منظم طور پر ایک کیمپین چلا رہی ہے جس کے اندر امران خان صاحب کو ایک دہشت کا تنظیم کے لیڈر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جہاں پہ کبھی کچھ طالبانوں کا نام جوڑ کر ایک بزرگ آدمی باریش آدمی جو کہ امران خان کی اس پوری ریزرسنس مومنٹ کے اندر پیش پیش تھے ان کو ایک تحریک طالبان بنا کے پیش کیا گیا جس کے بعد میں ان کے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو جاری ہوئی ویڈیو پیغام جس کے اندر انہوں نے اس بات کی تقدید کی اور اسی سیچوشن میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے جو عوام ہیں ان کو لسانی بنیادوں پہ بھی آپس میں جھرک کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو پتھان ہے خاص طور پر اور پنجابی ان کے درمیان ایک جو ہم آہنگی کچھ رہ گئی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ڈیو ایم کے مشترکہ جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل اورگنائزیشنز ہیں اگر پاکستان میں انٹروین کریں گی تو ان کو قرارہ جواب دیا جائے گا اس کا اندازہ آپ بلاول بھٹو اور مریم اورنگزیب اور باقیوں کے بیانات سے بخو بھی لگا سکتے ہیں جس کے اندر انہوں نے انٹرنیشنل اورگنائزیشنز کو خاص طور پر یو این آفیس کو اور ظلم خلیل ذات کو جو ایک جواب دیا اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمیں لیکچرز رہنا بند کیے جائیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں کیا کرنا ہے کیسے نمٹنا ہے اور مولانا فضل الرمان نے ان کے ایک بیان پر کام کریں لیکن مولانا فضل الرمان صاحب خود بھول گئے ہیں کہ وہ لیٹرز لکھتے رہے ہیں امریکہ کو کہ ان کو موقع دیا جائے پاکستان کے اندر ان کی سروس ان کو سروسز پروائیڈ کرنے کا پی ڈی ایم کی مختلف جماعتیں مختلف طور پر امریکہ کو ریچ کرتی رہی ہیں کہ ان کے حکومت کو پاکستان میں لائے جا خاص طور پر پی پی اور پی ایم ایل ان یہ جب یہ لوگ جب انٹرنیشنلی جو پاکستان کی پکچر کوٹرے کرتے ہیں اس کے اندر امریکہ خان کو ایک ایک ریلیجیس ایکتریمیس کے طور پر پیش کرتے ہیں اور جب پاکستان میں آتے ہیں تو یہ ان کو فوراں ایجنڈا یا فوراں ایک سپائی کے طور پر پیش کرتے ہیں یا فوراں ٹاؤٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں اس پوری سیچویشن کے اندر جو فائدہ ہو رہا ہے وہ خاص طور پہ جو دیشتگر تنظیمیں ان کو ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کچھ طاقتور لوگ بھی موجود ہیں جو یہ ساری سیچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھایا ہے اب پاکستان میں جو ایک political deadlock ہے اس کو صرف dialogue کی مدد سے ہی حل کیا جا سکتا ہے جہاں پہ تمام political parties جس کے اندر کوئی political بندہ موجود نہ ہو یہ political parties بیٹھیں اور یہ decide کریں کہ ان کا کیا کام ہے اور انہوں نے کیسے اس ملک کو لے کے چلنا ہے کہاں پہ ہم نے negotiations کے اندر بیٹھ کے کیا چیز ہم نے give up کرنی ہے کس point کے اوپر ہم نے رکنا ہے اور ہم نے defiance شو کرنی ہے آج ہی ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں تو تیسرا شخص ان دونوں جو حکومت اور opposition کے درمیان میں آ جاتا ہمیشہ وہ تیسرا شخص ہمیشہ اس situation کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ان political parties کو چاہیے کہ اس پوری situation کو ایک political end پر ہی رہنے دیں اس کا کوئی اے political حال نہ نکالیں امید کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے حال پر رہم کرے گا اور اس کے لوگ بھی اس ملک پر رہم کریں گے موسیقی موسیقی